بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے محرم الحرام وہ مہینہ ہے جہاں سے قمری سال ہجری سال جسے اسلامی سال کہتے ہیں اس کی شروعات ہوتی ہے یعنی محرم الحرام اسلامی سال کا ہجری سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے اس تعلق سے جو ایک غلط بات مشہور ہے عوام میں وہ یہ کہ محرم الحرام کے شروع کے دس روزے رکھنا سنت ہے اور اس کا پرچار کیا جاتا ہے اس کی تشہیر کی جاتی ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ محرم الحرام کے شروع کے دس روزے سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے اندر روزے رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے روزہ رکھنے کے لئے کہا کرتے تھے اس مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے جسے آپ یوم عاشورہ کہتے ہیں دس محرم کہتے ہیں اس دن کے ایک روزے کی فضیلت پیچھے پورے ایک سال کے سغیرہ گناہ کی معافی ہے یعنی اگر آپ نے اس ایک دن کا دس محرم کا روزہ رکھ لیا تو آپ کے پچھلے ایک سال کے سغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے رکھیں کہ اس مہینے کے اندر صرف دس محرم کا روزہ سنت ہے اور صحابہ اکرام دس محرم کے ساتھ یا تو نو محرم یا گیارہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے یعنی دو روزے ایک ساتھ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام یا تین روزے ایک ساتھ سو دس محرم کا روزہ سنت ہوا اور اس کے ساتھ نو ملا لینا یا گیارہ کو ملا لینا یا تینوں روزے رکھ لینا یہ مستحب کہلائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اسی کے اوپر عمل تھا کہ وہ نو دس کا یا دس گیارہ کا یا تینوں روزے رکھا کرتے تھے یہ تو ہو گئی مکمل طور سے کلیر بات کہ آپ کو اس مہینے میں تین روزے رکھنا ہے اس کی فضیلت الگ سے آئی ہے اس کے بعد اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے یہ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں عن ابی حریرہ رسی اللہ تعالی عن سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الصلاة افضل بعد المکتوبہ وایو الصیام افضل بعد شہر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز فرض نماز کے بعد بہترینے سب سے افضل ہے اور کون سا روزہ رمضان کے مہینے کے بعد سبز افضل ہے وقال افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے جو رات میں پڑھی جائے وہ نماز ہے اور رمضان المبارک کے بعد جو روزہ رکھنے کا سب سے بہترین مہینہ ہے وہ شہر اللہ المحرم وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ پورے محرم الحرام میں کسی بھی دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں پورے محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں میں نے کئی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ اسلامی تعلیمات یہ چاہتی ہے کہ آپ کو جس دائرے میں رکھا گیا ہے آپ کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں جن چیزوں کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے بس اتنی ہی آپ حد میں رہیں کسی اور چیز کو اپنی طرف سے شامل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لہذا محرم الحرام کے دس دن خاص کر دینا یہ سراسر بیدات ہے لہذا آپ محرم الحرام کے پورے مہینے چاہیں تو روزے رکھیں یا جتنے دن اللہ رب العزت آپ کو وسط دیتا ہے اتنے دن کے روزے رکھیں جتنی حمد ہے آپ میں اتنے دن کے روزے رکھیں اور نہ ہو تو کم سے کم وہ دو یا تین روزے جو نو دس یا دس گیارہ یا تین و نو دس گیارہ یہ روزے ضرور رکھیں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اس کلیپ کو شیئر بھی کریں مجھے اپنی خصوص دعا میں آدھ رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد جو سائیڈ میں بیل کا ایکن آ رہا ہے اس کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ